کیونکہ شاعر جنابِ تاہیر فراس کی طرف میری نگاہ ہوتی ہے جن کی شاعری میں ریشمی اجالے اور مقملی اندھیرے ایک ساپ نغم کے اس طرح پھوٹتے ہیں کہ محفل گنگنانے لگتی ہے جنابِ تاہیر فراس سے گزارش ہے کہ دیا خاموش ہے لیکن کسی کا دل تو جلتا ہے چلے آؤ جہاں تک روشنی معلوم ہوتی ہے یہ محفل آپ کے روبرو آپ کا کلام سننے کے لئے بہتاہ جنابِ تاہیر فراس ماشاءاللہ سب لوگ بیٹھیں اجازہ چاہتا ہوں صدر صاحبہ سے اور اپنے اسٹیٹ سے امام برک شورہ ساتھیوں سے بھی آپ حضرات سے بات یہ چل رہی ہے کہ ہم اور آپ یہاں اس شام سب اکھٹے ہو کے بیٹھے یہ ایک جگہ ایسی باقی رہ گئی ہے کہ جہاں ہم اور آپ سب ایک ساتھ بیٹھ جاتے ہیں ورنہ سیاست نے ہر خانے میں ہر آدمی کو تقسیم کر کے رکھ دیا ہے میرے آنسو تیری آنکھوں سے اگر مل جائیں میرے آنسو تیری آنکھوں سے اگر مل جائیں جتنے مرجھائے ہوئے پھول ہیں سب کھل جائیں تو یہی میرا پیغام یہی گزارش آئیے سب کچھ بھول کے ایک بار ہم اور آپ سب اس اندوستان کی جو گنگا جمنی فضا ہے اس کو مزید خوشبودار اور مہددار بنانے کی کوشش کریں عرض کرتا ہوں یہاں سے چند اشار ایک غزل کے چند شیر پہلے پیش کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد موقع ہوا تو کچھ آپ کی خدمتور کروں گا اب اس سے بڑھ کے سزا اور کیا ہماری ہے تھوڑی سی آواز کی بڑھا دوائیں اب اس سے بڑھ کے سزا اور کیا ہماری ہے غزل کے لہجے میں بات ہوگی تلخ اور سچی بات بھی ہوگی لیکن غزل کے انداز میں اب اس سے بڑھ کے سزا اور کیا ہماری ہے تمہارے اہد میں جو زندگی گزاری ہے تمہارے اہد میں جو زندگی گزاری ہے کراہتا ہوا سورج کراہتا ہوا سورج یہ کہہ کے ڈوب گیا کراہتا ہوا سورج یہ کہہ کے ڈوب گیا وہ جنگ جیتی ہوئی تھی جو میں نے ہاری ہے وہ جنگ جیتی ہوئی تھی جو میں نے ہاری ہے نظر بچا کے گزرتے ہو تو گزر جاؤ نظر بچا کے گزرتے ہو تو گزر جاؤ نظر بچا کے گزرتے ہو تو گزر جاؤ میں آئی نہ ہوں میری اپنی ذمہ داری ہے میں آئی نہ ہوں میری اپنی ذمہ داری ہے کھلا ہوا تیرے ماتھے بے ہے جو کالا گلا کھلا ہوا تیرے ماتھے بے ہے جو کالا گلا بدی کے باغ پہ تنہا یہ پھول بھاری ہے بدی کے باغ پہ تنہا یہ پھول بھاری ہے اب اس سے بڑھ کے سزا اور کیا ہماری ہے ایک غزل کے چند شیر میں عرصی یہ کرنا چاہتا ہوں کہ صرف اشارے کی زبان اگر سمجھ مستی ہے تو وہ آپ کا شہر اور آپ کی سماعتیں اور آپ لوگ یہاں غزل جو پڑھی جائے گی وہ بغیر کسی تمہید کے پڑھی جائے گی اس یقین کے ساتھ کہ لکھنو ہے یہاں شیر کی زرائی ہوتی ہے اور شیر صحیح ماندھا جاتا ہے گزشتہ دنوں نہ صرف ہمارے بلکہ پوری دنیا میں ایک انتشار رہا اور ہوا یہ کہ سب کچھ پہلے تباہ کیا جاتا رہا اور اس کے بعد اس کو پھر دوبارہ سے بنانے کی باتیں ہوتی ہیں میں ایک مطلع خاص طور سے جس وقت سب کچھ ہو رہا تھا میں نے یہ مطلع میرے ذہن میں آیا اور میں آپ کی ادارت میں یہ پیش کرتا ہوں لکھنو ہے صرف اتنی بات کہوں گا اور مطلع پیش کرتا ہوں عرض کہتا ہوں کہ جل چکا سب کچھ جل چکا سب کچھ تو برسا مسلحت کا عبر بھی جل چکا سب کچھ تو برسا مسلحت کا عبر بھی اب بھلا کاہے کا پرسا کر چکے ہم سبر بھی اب بھلا کاہے کا پرسا کر چکے ہم سبر بھی جل چکا سب کچھ تو برسا مسلحت کا عبر بھی اب بھلا کاہے کا پرسا کر چکے ہم سبر بھی ہم نے مانا تم بہادر ہو نہتوں کے لئے ہم نے مانا تم بہادر ہو نہتوں کے لئے یہ بھی مانا تم سے شرمانے لگا ہے جبر بھی یہ بھی مانا تم سے شرمانے لگا ہے جبر بھی اگر سمجھتے ہو کہ ہم ظلموں سے گھبر جائیں گے دیکھ لو پھر کربلا جا کر ہمارا صبر بھی جل چکا سب کچھ جل چکا سب کچھ تو برسا مسلحت کا عبر بھی اب بھلا کہتا پرسا کر چکے ہم صبر بھی ہم نے مانا تم بہادر ہو نہتوں کے لئے یہ بھی مانا تم سے شرمانے لگا ہے جبر بھی اگر سمجھتے ہو کہ ہم ظلموں سے گھبرا جائیں گے دیکھ لو پھر کربلا جا کر ہمارا صبر بھی اور بڑے عدد کے ساتھ میں اپنے ارادے کو آپ کے سامنے حاضر کرتا ہوں اپنی ایمان کی پوری پختگی کے ساتھ اس لئے کہ بحثت مسلمان وطن سے محبت کرنا میرا ایمان کا جز ہے میرا ایمان جب تک مکمل نہیں ہوتا ہے جب تک میں اپنے وطن سے محبت نہیں کرتا ہوں کچھ آوازیں کبھی کسی طرح کیا جاتی ہیں میں شیر پیش کرتا ہوں کہ ہم اسی دھرتی پہ دن میں ہیں ہماری ماں ہے یہ جل جکا سب کچھ تو برسا مسلحت کابر بھی اب بھلا کاہے کا پرسا کر چکے ہم صبر بھی گر سمجھتے ہو کہ ہم ظلموں سے گھبرا جائیں گے دیکھ لو پھر کربلا جا کر ہمارا صبر بھی ہم اسی دھرتی پہ جن میں ہیں ہماری ماں ہے یہ ہم اسی دھرتی پہ جن میں ہیں ہماری ماں ہے یہ اور اس کی گود ہی ہوگی ہماری قبر بھی ہم اسی دھرتی پہ جن میں ہیں ہماری ماں ہے یہ اور اس کی گود ہی ہوگی ہماری قبر بھی جل چکا سب کچھ ایک عزل کے چند اشار پیش کر کے میں آپ سے اجازت دنیا میں جو بھی اس وقت انسانی ذہن عجیب سے ماحول میں کہ کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی عجیب سے حالات ہیں مطلع بنانے کی گوہش کرتا ہوں شاعری کے حوالے سے راہا صاحب آپ ہمارے سٹیج کی زینت وقار وسیم صاحب اور دیگر میرے محترم منورانہ بھائی وغیرہ سب مطلع خاص طور سے شاعری کے حوالے صاحب ملتہ فرمائیں گے کہ بنتی بگڑتی بنتی بگڑتی ذہن میں یوں تدبیریں آتی ہیں بنتی بگڑتی ذہن میں بھی تدبیریں آتی ہیں بنتی بگڑتی ذہن میں یوں تدبیریں آتی ہیں بنتی بگرتی ذہن میں یوں تدبیریں آتی ہیں جیسے اڑتے بادل میں تصویریں آتی ہیں جیسے اڑتے بادل میں تصویریں آتی ہیں بنتی بگرتی ذہن میں یوں تدبیریں آتی ہیں سارے من سب سارے تمغے ان کے حصے میں سارے من سب سارے تمغے ان کے حصے میں سارے من سب سارے تمغے ان کے حصے میں اپنی جھولی میں خالی تقریریں آتی ہیں جن کے کاندھوں پر ہوتا ہے بوجھ زمانوں کا جن کے کاندھوں پر ہوتا ہے بوجھ زمانوں کا جن کے کاندھوں پر ہوتا ہے بوجھ زمانوں کا ان کے پیروں میں اکثر زنجیریں آتی ہیں اور جس شیر کے لیے میں نے یہ پوری غزل کہی وہ شیر آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں آپ سکون سے سن رہے ہیں یقینا میری بات آپ کے دل میں ہوتر رہی ہے اور شاعری کا کمال بھی یہی ہے کہ سوچنے پر مجبور ہو جائے سننے والا پڑھنے والا خواب نہ دیکھیں ہم کو مٹانے کا ان سے کہہ دو بڑی آجی کے ساتھ میں یہ گزارش کر رہا ہوں خواب نہ دیکھیں ہم کو مٹانے کا ان سے کہہ دو خواب نہ دیکھیں ہم کو مٹانے کا ان سے کہہ دو خواب نہ دیکھیں ہم کو مٹانے کا ان سے کہہ دو اکثر خوابوں کی الٹی تابیریں آتی ہیں خواب نہ دیکھیں ہم کو مٹانے کا ان سے کہہ دو اکثر خوابوں کی الٹی تابیریں آتی ہیں بنتی بگڑتی ذہن میں یوں تدبیریں آتی ہیں بہت شکریہ جنابِ تاہیر فراز نے کئی اچھی غزلیں سنی مجھے خوشی قرام کرتا ہوں اور تاہیر فراز صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ترشیف لائے اور جو ہمارے میرے نوجوان سنو آپ کی فرمائش کی تعمل کی دیتا ہوں ایک نظم جو کسی کی تعریف میں کہی گئی ہے آہٹ اچھا اچھا غزل کے بارے میں میں سنائے سا ہوں میرے نوجوان دوزبیاں ترشیف فرما ہیں تو میرا جی چاہتا تھا کہ کچھ ان کی خدمت ہو جائے اچھا پہلے آپ کی غزل کے دو تین شیر اس کے بعد میں وہ سنائیتا ہوں ہاتھوں میں کشکول ہاتھوں میں کشکول زباں پر تالہ ہے ہاتھوں میں کشکول زباں پر تالہ ہے اپنے جینے کا انداز نرالہ ہے ہاتھوں میں کشکول زباں پر تالہ ہے اپنے جینے کا انداز نرالہ ہے آہٹ سی محسوس ہوئی ہے آنکھوں کو آہٹ سی محسوس ہوئی ہے آنکھوں کو شاید کوئی آنسو آنے والا ہے اپنے جینے کا انداز نرالہ ہے اپنے جینے کا انداز نرالہ ہے اب میں یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ یہ تحریف میں تعلیہ وجہ رہی ہیں تو اب یہ آپ کی فرمایش شکریہ ہو گئی اب میں جو چاہتا ہوں تو بند ایک نظم کے پڑھنا تحریف میں سنیے گا میرے نوجوان دوستوں کے لئے خاص طور سے ایک تحفہ ہو گئی ہے بہت خوبصورت ہوتاں بہت خوبصورت ہوتاں سنیے بہت خوبصورت ہوتاں کبھی میں جو کہہ دوں محبت ہے تم سے تو مجھ کو خدارہ غلط مت سمجھنا کبھی میں جو کہہ دوں محبت ہے تم سے تو مجھ کو خدارہ غلط مت سمجھنا کہ میری ضرورت ہوتاں بہت خوبصورت ہوتاں بہت خوبصورت ہوتاں بہت خوبصورت ہوتاں گیت کا یہ نظم کا بند حاضر ہے خاص طور سے ہے پھولوں کی ڈالی یہ باہیں تمہاری ہے خاموش جادو نگاہیں تمہاری ہے پھولوں کی ڈالی یہ باہیں تمہاری ہے خاموش جادو نگاہیں تمہاری جو کاتے ہوں سب اپنے دامل میں رکھ لوں سجاؤں مکلیوں سے راہیں تمہاری نظر سے زمانے کی خود کو بچانا کسی اور سے دیکھو دل نہ لگانا کہ میری امانت ہوتاں بہت خوبصورت ہوتاں ہے پھولوں کی ڈالی یہ باہیں تمہاری ہے خاموش جادو نگاہیں تمہاری جو کاتے ہوں سب اپنے دامل میں رکھ لوں سجاؤں مکلیوں سے راہیں تمہاری نظر سے زمانے کی خود کو بچانا کسی اور سے دیکھو دل نہ لگانا کہ میری امانت ہوتاں بہت خوبصورت ہوتاں بہت خوبصورت ہوتاں ہمارے یہ سامنے ہمارے سردار صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اب مجھے لگ یہ رہاں ان کا چہرہ دیکھ کے مجھے نظر آ رہا ہے کہ کسی ماضی کی کسی بہت ہی خوبصورت سی یاد میں وہ کھو چکے ہیں آئیے دوستو یہ دوسرا بند تاریخ میں پوری نظم ہے دوسرا بند پیش کرتا ہوں لیکن شاعری کے حوالے سے آپ کی خدمت میں بہت خوبصورت ہوتاں بہت خوبصورت ہوتاں ہے چہرہ تمہارا کے دن ہے سنہرا اور اس پر یہ کالی گھٹاؤں کا پہرا ہے چہرہ تمہارا کے دن ہے سنہرا اور اس پر یہ کالی گھٹاؤں کا پہرا گلابوں سے نازک مہکتا بدن ہے یہ لب ہے تمہارے کی کھلتا چمن ہے بکھے رو جو ظلفے تو شرمہ اے بادل بکھے رو جو ظلفے تو شرمہ اے بادل یہ زہدب دیکھے تو ہو جائے پاگل وہ پاکی زامورت ہوتاں بہت خوبصورت ہوتاں بہت خوبصورت ہوتاں بہت خوبصورت ہوتاں بہت خوبصورت ہوتاں آخری بند میرے بھائیے دوستو آپ کے خدمت میں دوبارہ پڑھ دوں ہے چہرہ تمہارا کے دن ہے سنہرا اور اس پر یہ کالی گھٹاؤں کا پہرا گلابوں سے نازک مہکتا بدن ہے یہ لب ہے تمہارے کے کھلتا چمن ہے بکھے رو جو ظلفے تو شرمہ اے بادل یہ زہدب دیکھے تو ہو جائے پاگل وہ پاکی زامورت ہوتاں بہت خوبصورت ہوتاں بہت خوبصورت ہوتاں بہت خوبصورت ہوتاں بہت خوبصورت ہوتاں سمجھ میں آئے گا پیش کرتا ہوں جو بن کے کلی مسکراتی ہے اکثر جو بن کے کلی مسکراتی ہے اکثر شب ہجر میں جو رولاتی ہے اکثر جو بن کے کلی مسکراتی ہے اکثر شب ہجر میں جو رولاتی ہے اکثر جو olے ہی لمحوں میں دنیا بدل دے جو شاعر کو دے جائے پہلو غزل کے جو بن کے کلی مسکراتی ہے اکثر شب حجر میں جو رولاتی ہے اکثر جو لمحوں ہی لمحوں میں دنیا بدل دے جو شاعر کو دے جائے پہلو غزل کے چھپانا جو چاہے چھپائی نہ جائے بھلانا جو چاہے بھلائی نہ جائے وہ پہلی محبت ہوتا بہت خوبصورت ہو تم کبھی میں جو کہہ دوں محبت ہے تم سے تو مجھ کو خدا را غلط مت سمجھنا کہ میری ضرورت ہو تم بہت خوبصورت ہو تم بہت خوبصورت ہو تم بہت خوبصورت بہت بہت شکریہ تاہیر صاحب اور دوستو آپ کا بھی بہت شکریہ